ادھر میگا پروجیکٹ میں ہونے والی کرپشن کی تحقیقات کا دارہ کروسی ہو گیا ہے پانس بڑے کانٹریکٹرز کے بعد ایک عرب روپے سے زائد کا کام کرنے والے ٹھیکے دار پیش شکنجے میں آگئے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں شیخ زین العابدین سے جی شیخ زین جی یہ میکمہ ہاؤزنگ کی جانب سے تمام جو ڈیولپمنٹ ادارے ہیں ان کو ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ میگا پروجیکٹ میں ہونے والی جو کرپشن کی تحقیقات ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں اور اس سے قبل پانچ بڑے کانٹریکٹرز جس میں حبیب کنفرکشن زیڈ کے بھی او کے بھی میکسن اور مکبول سن شامل سے ان کی جو انہوں نے پروجیکٹ کیے تھے ان کی وہ تحقیقات کی جارہی تھی تاہم اب ایک عرب روپے سے زائد کا کام کرنے والے ٹھیکے دار بھی شکنجے میں آگئے ہیں اور میکما ہاؤزنگ نے ان تمام ٹھیکے داروں کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے یہ ریکارڈ سے طلب کرنے کے لیے ڈی جی ایل ڈی اے اس کے علاوہ ڈی جی آر ڈی اے ایم ڈی اے ایف ڈی اے اور ڈی جی ڈی اے کو مراسلہ لکھا گیا ہے اس مراسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ دس سالوں میں ایک عرب روپے سے زائد لاغت کے ترقیتی کام کرنے والوں کی تفصیلات فراہم کی جائیں اور یہ ایک عرب سے زائد جن ٹھیکے داروں نے کام کیا ہے ان کا پروکیورمنٹ پروسس کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں اس کے ساتھ ساتھ اس سے منصوبے کے لیے جو اشتہار دیا گیا فینانشل بیڈ تھی یہ ویلیویشن ڈیپورٹ اور جو کونٹریکٹ آوارد کیا گیا ہے اس کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں اچھا شیخ سے یہ بھی بتائیے گا کہ سابق حکومت کے اورنس ٹرین منصوبے میں بڑی رکاوٹ آئی ہے کیا رکاوٹ ہے گے جی یہ اورنس ٹرین کا پیکیج ٹو ہے جو کہ چپوٹ جی سے علی ٹاؤن تک جاتا ہے وہاں پر جو اس وقت کونٹریکٹر کمپنی ہے زیڈ کے بھی اس کو صدیر مالی بہران کا شکار ہے جس کی وجہ سے اس اورنس ٹرین کے اوپر اس وقت جو ترقیاتی کام ہے وہ سوس روی کا شکار ہے جبکہ زیڈ کے بھی میں بزشتہ تین ماہ سے اورنس ٹرین پر کام کرنے والے نوے فیصد ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی جا سکی جو ملازمی نبی تک تنخواہوں سے محروم ہیں ان میں اورنس ٹرین کے انجینئر سب انجینئر اور شیول سٹاف شامل ہے تاہم زیڈ کے بھی کی جانب سے اپنے سٹاف کو یہ یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ حکومت کی جانب سے فنڈنگ ہوگی تو پھر ان کو یہ جو تنخواہیں اس کی ادائیگی کی جائے گی یعنی تنخواہوں کی ادائیگی کو حکومتی فنڈنگ سے مشروط کر دیا گیا ہے جس کے بعد جو اس وقت زیڈ کے بھی کے انجینئر سے انہوں نے سائٹ کے اوپر جو تعمیراتی کام ہے وہ بند ہو گیا ہے شکریہ آپ کا شکس زین العابدین